اسلام علیکم سسی اکرال نمسکار رادہ میں ہرمی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل لازین کافی دن ہو گئے ایک آفتہ ہو گئے کہ میں کوئی ویڈیو اپلوٹ نہیں کی کیونکہ مصرفیات کچھ زیادہ تھی اور میں لاہور کی طرف گیا تھا اور لاہور میں میری عید کی ریکارڈنگ تھی عید کے شو کی تو میں جب بھی کوشش کرتا کہ آج دس منٹ ٹائم نکال کے آپ سے مخاطب ہو جاؤں گا کوئی خیر خبر جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ ایک تو تھکاؤڈ بہت زیادہ تھی اور مصرفیات بہت زیادہ تھی جس کے ویسے میں آپ کے سامنے نہیں آئے لیکن بہرحال کل عید ہے اور جن جن ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے تو میری دیانب سے کیونکہ عید ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تہوار جو بھی آتا ہے دھیر ساری خوشی ہیں نفرتے قدورتیں اور یہ جو فاصلے بنے بانٹو اور اپنی جو خوشی ہیں ان مخیر حضرات کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ وہ بھی آپ کے خوشیوں میں شامل ہو سکے لیکن بہرحال اب عید ہے پاکستان میں کل عید ہونے والی اور مختلف ممالک میں عید ہو رہی ہی آج اس وقت جو سچویشن ہے آپ کے سامنے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بارہاں کوشش کی گئی کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور کوئی متبادل حل نکال دیں لیکن سیاستدان بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور پھر جب سپریم کورٹ کی پاس درخواست جاتی تو سپریم کورٹ کا کام یہی ہے کہ اس چیز کیونکہ ریاست اگر تضبزب کا شکار ہوگی تو پھر ادارے جو ہیں ان کو ایکشن بنتا ہے ادارے بنے اس لیے ہوتے ہیں لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا اور تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بکلاہٹ کا شکار ہے بکلاہٹ ایک ہی ہے کہ الیکشن الیکشن کی طرف جانا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تب یہ کہا جاتا تھا ہر دوسرے دن آزادی مارچ پتہ نہیں کیا کیا مارچ جو ہے وہ نکل آتے تھے اور اس میں ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ اسمبلے تحلیل کرو سوبوں کی اسمبلے تحلیل کرو اور الیکشن کراؤ اور آج جب الیکشن کی ڈیمانڈ عمران خان کی جانب سے کی جارہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے چونکہ اب نوے دن بھی اوپر ہو چکے ہیں تو ایسے میں آئین کے ساتھ جو کھلوار ہے وہ تو چودہ جماعتیں کر رہی ہیں لیکن ایسے میں اب خدشہ کیا ہے جتنے بھی خدشات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جو میری ملاقاتیں ہوئے ہیں کچھ نون لیک کے لوگوں سے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے تو ان سے جو خبریں ہمیں ملتی وہ خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں لاہور میں کچھ 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 خبریں جو ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نون لیک چاہ رہی ہے کہ عمران خان سے کچھ چیزوں کے حوالے سے یقین دہانی کرائی جائے تاکہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر اس قسم کے سٹپ ان کی جنب سے نہ اٹھائے جائے جو نون لیک کو مشکلات میں ڈال سکے اور اسی طرح میں نے پہلے بھی اپنے وی لوگ میں کہا تھا کہ جو ریٹائر جرنل ہے انہوں نے بھی کوشش کی کہ کچھ ایسے معاملات سیٹ کی جائیں کیونکہ میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا اور اٹھاسی کے الیکشن میں جاؤں گا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کافی مقبول تھی اور مقبولیت کا گراف بہت زیادہ ہائی لیول پہ تھا تو تب اسٹیبلشمنٹ کو یہ پرابلم تھی کہ اگر بینظیر بھٹو صاحبہ الیکشن میں آتی ہے تب بہت سرے مسائل جو ہیں وہ ان کے لیے بڑھ جائیں گے اور مسائل یہ ہوں گے کہ وہ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے گئے اور خاص کر جرنل جو ہیں ان کے تارگٹ میں ہوں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب حکومت میں آئی تھا بہم نے دیکھا کہ اس نے کوئی بھی اس قسم کا حرب استعمال نہیں کیا نہ انہوں نے کسی جرنل کو جل میں ڈالا نہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا نہ کسی کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے یہی پرابلم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے پاکستان مسلمی قنون کو بھی ہے دیگر جماعتوں کو بھی ہے کہ خان صاحب اور مولانا فضل عمان صاحب کا اپنے بیان دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ پنچائت ہے ہتوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے مذاکرات کرو یعنی ہتوڑا استعمال ہو رہا ہے میں مولانا صاحب کی بات کو اگر میں دیکھوں تو مولانا صاحب کا ایک ہی خوف ہے اور وہ ڈر ہے کہ جس طرح ان کو ساڑھے تین سال ویروزگار رکھا گیا پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا یہ جی چار پانچ نمبر کا بنگلہ ہے اس سے دور رکھا گیا تو اس کو خدشہ ہے کہ خان صاحب ویسے بھی تو بڑا زیادہ معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے تو یہ باتیں سام واضح طور پر ہیں کہ عمران خان کی جیت پکی ہے تو ایسے میں مولانا صاحب کو اپنے بیروزگاری کا پروپلم ہے پھر ہم دیکھتے کہ مریم نواز صاحب کہتی کہ سیاسی جماعت سے ہی ہوتی ہے بات چیت دہشتگردوں سے نہیں ہوتی تو جب کچھے کے ڈاکوں سے آپ مذاکرات کر سکتی ہیں دیگر لوگوں سے کر سکتی ہیں تو ایک سیاسی جماعت جس کا وزیرا زم رہ چکا ہے جس کی جڑے اور جس نے ہلا کر رکھ دی آپ سب کو تو پھر لیکن خوف اس بات کا ایک الیکشن سے لیکن یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ الیکشن سے آپ کب تک بھاگیں گے آپ کو الیکشن میں جانا ہے آپ کو عوامی حلقوں میں جانا ہے اور عوام سے جو ریاکشن ملنا ہے آپ اس کا انتظار کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے اور آپ پاپولر ہیں اس کے مقابلے میں تو جائیں الیکشن کرائیں لیکن پھر بھی اگر الیکشن آج بھی نہیں ہوتے جولائے میں بھی نہیں ہوتے اکتوبر میں تو مدد پوری ہو جائے گا اور اکتوبر میں مدد پوری ہوگی تب پھر کیا ہوگا پھر وہی سب کچھ ہوگا سب کچھ کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو عوام کے عدالت میں جانا پڑے گا اور وہاں سے تیہ ہوگا کہ یہ جو کرسی ہے اس پر بیٹھنے کا حق کس کو ہے لیکن بہرحال سب کو اپنا آئینے میں اپنا چہرہ اور وہ خوف زدہ چہرہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آتا ہے تب ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن جو اب سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر دیا گیا پھر کشمیر میں آچانک فاروڈ بلاغ بنا آپ کو پتا ہے کہ فاروڈ بلاغ بناتے کون ہے کس کے دوا پر ہی سارا کچھ ہوتا ہے کس طرح آدھی رات ایک وزیراعظم منتخب ہوا اور علی امین گنڈاپور کے بال جس طریقے سے کٹوائے گئے تو آپ نازل لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی ہاندانی ہو تو اچھا لگتا ہے اس قسم کا بزدل دشمن ہو تو اسے بیٹھ رکے دشمن ہی نہ ہو سو یہ اس قسم کی زیادتی یعنی آپ اس لیول پر پہنچ جائیں کہ آپ لوگ کے بال کٹوانا کریں آپ لوگ کو ننگا کریں آپ لوگ کے مخصوص عذا پر تشدد کریں تو اسے اندازہ لگا لیں کہ بوکلاہت کس قسم کی عروض پر ہے بیرحال ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بیگم کی جانب سے درخواست دی گئی ہے اور خدشہ بھی یہ ظاہر کیا جارے جو خبریں ہمارے پاس ہیں کہ حکومت کی جانب سے پھر ایک گرینڈ آپریشن کیا جا سکتا ہے دوبارہ جو ہے زمان پارک پر اور زمان پارک میں پھر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پلاننگ جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا آج جو آپ کر رہے ہیں اس کا خامیاز آپ کو بھگتنا پڑے گا آج زمان پارک پر آپریشن ہو رہا ہے تو کل بلاو البھٹو کے ہاؤس پر بھی ہو سکتا ہے کل نواز شریف صاحب کے رائیونڈ محل پہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر جس طرح خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے تو نہ بھولئے گا کہ یہ تشدد پھر آپ کی خواتین پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو آپ کریں گے وہی بیچ آپ بھائیں گے دوست آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنا بہت سر خیال لگیں شکریہ شکریہ